بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم نبی الامین کریم بڑی محبتنا نبی کریم الاسلام دی بارگاہ دیندر درود و سلام دے نظرنا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ تعالیٰ آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء ابن السلیم وعلا آلیکہ واسحابکہ یا خاتم النبیین انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لیللہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہوں میرے نہایتی واجب الاخترام اور امائے کرام مشایخ عظام سادات کرام تحریک لبائک یا صلح پاکستان کے عہد داران ذمہ داران کارکنان اور معفل میں حاضر تمام عاشقان رسول السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت میرے تو پہلے تسین استاذ العلماء محمد مجاہد اسمائیل صاحب امیر ڈویزن ملتان عابدہ نورانی ویزدانی خطاب سنیا اللہم زید فزد اللہ تعالی قرآ حضرات سناخانان مصطفیٰ جنہ جنہ نے اپنی حاضری پیش کی تھی سب دی حاضری مؤپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت اطاف فرمائے چونکہ پروگرام تحریک لبائی کی آرسولہ پاکستان دا ہے پی پی دو سو پچیس پی پی دو سو پچیس کے امیر نازمیال اور پوری باڑی اور انہ دے تمام ساتھیان انہیں سمیم قلب تو مبارک بات پیش کردہ ہاں انہ نے اہل علاقہ نے بہت خوبصورت پروگرام سجائے گا اللہ رب العزت برکتان اور عزتان اطاف فرمائے تحریک دے پروگرامہ دا تھوڑا جہاں مزاج چینج کرو یہ چیزیں تربیتنا الوابستہ نے کہ جدو بھی پروگرام ہوئے ایک تکوشش کرو پروگرام ٹائم نال شروع ہوئے تاکہ لوگ ٹائم نال فارغو کے صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرا جڑے تحریک دے ذمہ داران نے زلے دے موجود ہون دویزن دے موجود ہون پی پی دے موجود ہون خاص طورت جنہ علاقہ دے ذمہ داران انہوں نے جو ایک دو تین چار پامے دو دو منٹے گفتگو ہوئے تاکہ علاقہ دے پتہ آئے یار ساڑی تحریک دا اے بندہ ذمہ دار ہے سانو اپنے علاقے دے چند بندیاں تو بغیر کوئی بھی نہیں سی جانا بابا جی نے پی کہتا ہے جس علاقہ پروگرام ہونا خود اعلان کروانا کہ ساڑھے جنوبی پنجاب دا اے بندہ ذمہ دار ہے پھر لوگ جانے علاقے پہ بابا جی جیدان اکھڑا کیتا ہے جہاں مطلب ذمہ داری ہے اس واسطے توسی بھی جیدان اکھڑا کرو گے پاڑے ساتھی پاڑے ذمہ داران نو پہچان لے گے انہوں کام کرن لے گے آسانی ہوئے گی پھر روائیتی سسٹم بند کر دیو بہت تو پہلے کنے بندیاں نے کلا ہوگی تھی ناتا کنے بندیاں نے پڑھی ہے جیدانی بیعتا شروع ہوئی جیدانی شروع ہوئی مقامی دیمیتا کنے آنے پڑھی ہے چکرینہ کنے آنے تو جنے بندیاں چاہلی دوائیو نا پیچ موڑیو کنے چلے کنے گے ہاں دی کاری خوشیدالحسن صاحب بیٹھے باقی چھانے چلے گئے سب تو پہلے اس چیز تے غور و فکر کریا کرو کل کل توڑے تے کریک ڈاؤن ہویا وہ کسی دیزاد دا معاملہ سی یا عزت رسول دا معاملہ سی یا عزت رسول دے معاملے توڑے نال نہیں کھلوتے کم از کم تسی بھی بلان تو پہلے کو چار بار سوتیا تے کرو نا تسی بھی انہوں سے سوتیا کرو نا یہاں بندہ حضور تے عزت واسطے نہیں کھلو سکتا اسی ہوتے مگر آتبان کے دوڑے سے سمجھ آنے ہی نہیں گئے انہ چیزان تسی تحریب لبائے کرو روایتی چیزان چھڑ دیو بھی آئے نارے مارے چلے گئے ساڑا یہ مزاد نہیں ہے ساڑا مزاد یہ ہے کہ ایسا حضور تے دین نتخت لے کے اونے ہیں انشاءاللہ اور اے دیواز کے ساڑے لوگوں نے انہا مضبوط ہونا چاہیتا ہے شیلنگ ہوئے گولیاں چلے ہیں ساڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے ناسی عزت رسول واسطے ہر وقت موجود ہے ہر وقت موجود ہے اب کو موجود ہے سانو تقریر کرنے کو کہہ رہا ہے چیم زیادہ ہوگے باست کرنا ساڑھا ایسا تماغ خراب ہوئے گا چلا کے ماتے میں سپیکر ترپا ہوں گے ہم نے کہتا ہی نہیں دیکھا دب دب انہوں نے آتبا ہے ان کے کہنا حضرت صاحب بے ادبی یعید بڑا غصہ آیا کل جلو فرانس نے خاکے بنائے سن رسول اللہ علامہ صاحب تیری عوضوں غیرت کیوں نہ جاگی ناد خان صاحب تیری عوضوں تیرا دماغ کیوں نہ پھٹیا جہ تو رسول اللہ دے کارچونوں نہ بڑھا کر سرکاری سطح دلہ دیتے عوضوں تیہنے جاگ کیوں نہ آئی جائی دا تیہیسی تیری غیرت عوضوں بیدار ہوں دی کہ تُو میدانی عملے چھ موجود ہوں دا کہ آج تیرے نقریں اسی بھی اٹھا رہے ہیں اور میری گل لکھ لو بزدلا بھی گل کوئی نہیں سکتا زمانہ ہمیشہ دلیرہ نہ ہوئی کھڑا ہونا ہے زمانہ دلیرہ نہ کھڑو دا بزدلا نہ کوئی نہیں کھڑو دا آج حضور دی عزت واسطے کھڑے ہو جو غورت کرو یار انگریز نے ایک نظام بڑھایا انگریز اپنے نظام نہ کھڑو دا ہے اپنے چمچے انو ہی کھڑا رہے ہویا اور اس نظام نو بچان واسطے حافظے قرآن لوگانو نا نو جیلہ سپنا پو گئو پریز نہیں کر دے صداد آلِ نبی اولادِ علی انہوں نے موتے جتیاں ماری ہونا تو اسے اس مون اور یار سملا کہن دے اور مگر کہن دے نہیں انہوں بھی کہہ رہے ہیں تو اسے کی سمجھ دے ہو بھی تو انہیں صداد نہ نا امیرکی بھی اثر ہے ستم کا ریدرہ انہیں آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں اللہ کھا سلامینا صداد اللہ مانو لینا ہر ظلم سے ہے کہ ہاں آسی ہاں حضورت عزت پیردار آسی حضورت عزت پیردار سانو بھائی ایج دے ہی عوام چاہی دیئے ایج دے ہی قائدین چاہی دیئے بس اپنا مزاج مطل دیو ہزارہ روپیہ لاکھیں لوگانو بلا دیو کس باتے بلایا تحریک لگ بیگ ہے جب چاہتا تو دس رائے ہے ابھی تحریک لگ بیگ لیا اگر کرنا کی تحریک لگ بیگ منصور کی ہے دس بندے تسی بغتال ہیں اپنے ذمہ دارا انتظار کرا کرا کے کرا 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 کے جینا پیغام کسی ہونا نسنانا سی بجائے پیغام سنن دے انہ پیسے پہلے جب جا کے ستے ہیں ہاں دی او دا کنہ پیدا ہوئے فید تسی کی چاہتا ہے پیسے نہیں تسی یہ بھی چلا ہوگی رات دن تسی دوڑوں بھی سہی تجر اور تسی پیغام دینا ہے او تے لوگ تاڑا سنی نہیں رہے او تسا میں دن بے پوپ لوگ ہیں جاؤ اینا ٹکا لاؤ کارٹر جاؤ تسی اس مزاج نو بدل دیو ٹائم لال پروگرام شروع ہوئے لوگ جمعون تسی اپنا پیغام دیو یار تحریک لبیک دا منصور کی ہے تحریک لبیک حضورتہ دین تختے لے کے آنا چاہتا ہے تحریک لبیک نو انگریز دے نظام تو نفرت ہے اور تحریک لبیک انشاءاللہ الیکشن بھی لڑے گی اور حضورتہ دین بھی تختے لے کیا ہے آیا آیا دین آیا آیا دین آیا نوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا نوی تیرے نور سے انقلاب آئے گا مجاہی نلامہ حافظ بابا خادم حسین رزوی انقلاب آئے گا اینی لنبی تقریر نہیں کرنی میں صرف تانوں پندرہ دیاں میٹا گال سمجھا رہی تکریر شروع ہونی سے داس باجی ختم ہونی سے ساڑھے داس باجی پونے یارہ باجی اور شروع ہو رہی ہے داس باجی یارہ باجی آہ تو بس پھر ہو کہنٹا تو دوسری ویسے ہی لو آ دیتا ہے چلو بارا توجہ ہے اللہ دے نا کچھ نیک بندے ساں پانچ ساتھ اور جیڑا وقت تا بادشاہ سی نا بہت ظالم سا وہ کہتا سی میں خدا ہوں چاہے وہ چوری چوری نا رابدی عبادت کر دے ساں اللہ وحدہ اللہ شریک نا مندے ساں چاہے بادشاہ نا جدو پتہ لگتا سی نا بھی فلان بندہ میں نا نہیں تک کسی ہو رنو رابو مندہ ہے بادشاہ پکڑ کے انہوں گردن اتار کے چوکے لٹکا دے رہا اور تو انہوں پتہ ہے جیڑے اینج دے ظالم ہون انہ جگہ جگہ تے اپنے جاسوس چھٹے رہے ہیں جگہ جگہ تے اپنے جاسوس ہے اور ساری رپورٹوں لکھ دے نیا جنہیں ڈائریہ لکھنا نہیں لکھ رہے اندر ای آدمی کفر دا شروع تو طریقہ چلے آیا ہے اپنے ظلم دا نظام بچانا اس کے انہوں نے اگے رکھے انہوں نے اپنے پٹھو چھو اللہ دے ولیہ نے سوچا یار جتنے بہا کہ راب راب کر دے ہیں راب انہوں یاد کر دے ہیں او دی بارگاہ سجدہ ریز انہیں اے بادشاہ دے کرن دے ہوتھے پہنچ جاندے ہیں دیکھ کیوں نہ کسی ایسی جگہ تے چلے جائیے کہ راب نال تار جڑے پھر ٹٹے ہی نہیں اچھا اٹھو رپے چرواہ نے دیکھیا انہوں نے کہے یار اللہ نے نیت بندے جا رہے ہیں وہ چرواہ بھی دار رہے ہیں یہ انہوں نے پانچ سو دا چھے ہو گئے چرواہ تریا چرواہ دا کتا بھی مگت رو پہ انہوں نے کتے نو دوڑانا چایا پجانا چایا دو دامن چھوڑانا چایا انہوں ترکاریا کتے نے نا ایک اگلی ہے ٹنگا چک کے نا اللہ دی بارگاہ چاہ رسکت عرسکتی مولا میں نے زبان عطا کرتا کہ میں تیرے ولیہ نا گل کر سکتا تیرے ولیہ نا لے اللہ نے کتے نو زبان عطا کر دی کتہ ولیہ نو کر لگیا ولیوں میں نو پجان دے کیوں دوڑان دے کیوں میرے تو دامن کیوں چھڑان دے وہ نہ کیا تو کتہ ہیں کتے نی فطرت چھے پونکڑیں کی ہے کنی چھترہ دے پونکڑیں بواد چوڑری دے نہیں کہہ رہا شیخ رشید دہ بھی نہیں کہہ رہا جو جیڑا سیابا نو پونکڑا ہے اس شیطان خان نو بھی نہیں کہہ رہا نو اس کتے دی گل کر رہے نا لی نے گل کر رہا وہ کئی ہزار سال پہلے کتہ گزر گیا موجودہ کتے دے نہیں گل کر رہا نہیں تو جو میرے اس کتے دی گل کر رہا وہ با آدم کتہ سی یہ سواستے دی گل کر رہا یہ نا دیدہ کاری نہیں رہا بیاد با با آدم کتے دی گل کر رہا ان کے ولیوں میں لوں پہ جاندے کیوں انہوں نے کہا تو کتہ ہے کتے دا کم پونکڑا ہے انہوں نے کہا میں کتہ ضرورا پر پونکڑا نہیں کتہ ضرورا پر پونکڑا نہیں ہے ملی بڑے حیران ہوئے بھی ہوئے کتہ کتے دی فطرت ہے جو پونکڑا ہے دی پونکڑا ہے یہ کیوئے ممکن ہے انہوں نے کہا دی محچاند کڑیاں ولیاں بھی صوبتیں جو آگیاں تو پتا چلیا کہ اللہ دے محبوبان تے پیاران دی صوبت مل جائے تا کتہ ہوگا نہیں بھونکڑا کہ یہ اللہ دے پیاران دی صوبت نہ ملے پھر انسان ہو کے کتے تو ہی بہتر بھونکڑا ہے کدے اسے ابا نو پونکڑا کدے اہل بیعت نو پونکڑا کدے نبیہ نو پونکڑا کدے ناموں سے رسالت نو پونکڑا کدے ختم نبوت نو پونکڑا کیوں جو سوبت نہیں بھی انہوں نے کہا کتہ ضرور ہے پونکڑا نہیں ہے ادب آرہ قربان جائے یہ اللہ والے ایڈے لاجفال کے کریم ہونڈے نا انہوں نے کہا جب پونکڑا نہیں ہے نا ادب آرہ ہے تو آ جا اللہ کے جانے کے سن کتہ ہے کتہ ہے کتی جا کتہ ہے کتہ ہے خود بھی پلیتے ایدہ ماں پیو بھی پلیتے ایدہ باوجود تکہ نہیں جیتا بھی ادب آرہ ہے کی ہے نا لے کے پر پر جا کے غارچ لے گئے جو وفادہ رکھتا سی دروازے تھے پیرے دار اچھا ایک سال نہیں دو سال نہیں چار سو سال دو چار سال نہیں کنہ جی نو سو سال کنہ سو سال لیتے رہے ہاں جی تین سو سال تے نو سال تین سو سال تے نو سال غارچ ولی لیتے رہے کتہ دروازے اکیوں کٹھے ہیں ہر چھے مہینے بعد اللہ اونہ ولیاں دی سائر بدلہ سے ہر چھے مہینے بعد اچھا جو دو ولیاں دی سائر بدلہ سے کتہ بھی داری سائر پڑھے میں ایک تفصیل نہیں جدہ یہ لمبا پاک ہے مختصار تاروں سمجھاتے ہیں جو دو گزر گئی ہیں تین سو سال تے نو سال جو دو گزر گئے یہ ولی اٹھے اٹھ کے نا ایک دو جیرے پوچھ دیں کہ نہیں دے سکتے ہیں کام لبیسنا اونا کیا لبیسنا یو منو با دا یو منو اونا کیا پار دو پار سکتے ہیں ہر کے تے گھو سکتے ہیں یو منو او با دا یو دین یا دین دا کجی سا سکتے ہیں پار دو پار سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے رہے تین صدیہ 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 سکتے رہے اس کتے دا نا عجوی مہدود ہے اور قاری قرآن تلاوت کرے آفزہ قرآن تلاوت کرے کہ کتے دا نا لیندہ کرنے قلبہم باشتن جرائیہ بالمسید اس کتے دا نا آنڈا ہے کہ کوئی نہیں آنڈا او وفادار سی پہرے دار سی بلیندہ تجیرہ سید الانبیاء دی عزت دا پہرے دار رہے اندازہ کرو یارو دے تیر کرم کنہ ہوئے گا انہیں تے کتنا فضل ہوئے گا مالک دا قدیس سوشل میڈیت رسول اللہ دی بھی عدی اہل بیعت دی بھی عدی ازواج متحرات دی بھی عدی قدیس اصحاب رسول دی بھی عدی ایک پاکستان ہے تو رہے کتے پاکستان ہے اور بیرون ممالک بھی پورا عالم کفر ہے کچھ کر رہے اور جڑے حکمران میں باقاعدہ انہ بھی حفاظت کر رہے بجائے اس لئے کہ انہوں نے صدامہ بھی دیا جا رہے ہیں انہ بھی اے بہتر یا چوہتر سال بڑے ہوئے ملک بڑے آ دس سو ایک گستاخ نے صدا دیتی ہو گئے کیسے ہیں دیتی سزا کوئی نہیں ہو دی بجا بجا یہ یہ ہے کہ اگر سزا دین تا انگریز مراز ہوئے کہ قانون سارا انگریز ہے حکومت مگرو تو بیٹھا انگریز کر رہا ہے کہ اسا انشاءاللہ انہ دے تکبر توڑنا ہے ہاں یہ تکبر توڑنا ہے اور حضورتہ دین تختے لے کے آنا ہے اور پھر جو تو حضورتہ دین تختے آجے گا اچھے کی دنیا دے کسے خطے دے اندر بھی کسے گستاخ جرت نہیں ہوئے گی رسول اللہ دی بید بھی اور گستاخ کی کرنے ہیں کسے جرت نہیں ہوئے گی لیکن اے دیواز کے میند کر بھی گئے کام کرنا پیے گا یو سی لیول تک باڑیاں مکمل ہونے ہر کھر جا کے دروازہ بجاؤ ہر کھر جا کے دروازہ بجاؤ ہر بندہ حضورتہ دین چوکی دار اور پیرے دار بن جائے اور انہوں نے کہا پائی اسی اس واسطے آئے ہیں ساری زندگی نالیاں واسطے شرکاں واسطے شرکاں واسطے خبیاں واسطے روٹی کپڑے مکان واسطے بوٹ دین دی رہو تب دیلی واسطے بھی بوٹ دیتے دیتے ہیں کہ کوئی نہیں امید تا بڑی ہے تو دیلی جا کیڑا مار گیا ہونے یہ ہے جی زمین داروں نے تسلیح ہوگی ہونے ناکھار میں نے سولہ سوال بوئی پہنٹی سوچ بھی نہیں مل دی پہ اٹھانوے پرسنٹ سپری دو نمبر ہیں تو اسی میں نے دسو اس طرح ہی دیا کہ گندم دا کی حساب ہوئے گا زمین دار ٹھیکا ادا کرے گا کارنی رکھے گا یا اگلی فصل واسطے پیسہ بچائے گا کدھر جائے گا ڈی اے پی لب رہی ہے یوریہ لب رہی ہے نیپرو لب رہی ہے کچھ بھی نہیں ہونٹے جی بھی دارا ہوں اپنا آپ نہیں لب رہے اب جائیے کدھر میرا خیال ہے ہونٹ تو کیوڑا جی رہا ہو تسلیح ہوئی ہو نہیں ہر ایک نو دسو ہر ایک واسطے تسا موٹ دیتے اسی آیا رسول اللہ دے دین آسطے اسی جائے حضور دے دین آسطے اور کوئی دیکھے نہ کہ جس محمود دے دین آسطے تسی نکلو گے اور سنا مصطفیٰ تو انہوں ضرور گے اور اگر کارنو کوئی ووٹ نہیں نہ دے گا پریشان بلکو بھی نہیں ہونا کارن جدو قیامت کا دین آئے گا تسی حضور دے سامنے سے خلو ہو کے جاؤ گے کہ سنے آیا اے بندہ میں اے دے کرو ہی گیا اے دے کرو ہی گیا اے دے کرو ہی گیا اے دے کرو نہ میکے میں کہو ہی گیا سردارہ جہیردارہ نہ نہ اے سمجھے کہ میں درے رسول دا سردہ کہ میں حضور دے عزت واسطے دردر جا رہا بس دردر جا رہا جا کے دروازہ بجائے اور میں نے کہا بھائی حضور دے عزت واسطے حضور دے ناموس واسطے نظام مصطفیٰ واسطے میں پڑے دروازے کے آیا مور تحریق لبیگ یا رسول اللہ نو دیو مور اے کنڈی آئی کرین کے لاؤ توانا کا میں پیغام دینا توانا کا میں مینت کرنا دیکھو رب پھر مینت زایا نہیں کرتا رب مینت زایا زایا سستی تسان نہیں کرنی سستی تسان ہر بندہ اپنے آپ نے سمجھے یا میرے ذمہ دارا میرے ملے نے جو دس کارانا تو دس آن میں جا ہوں گا میں جا ہوں گا اور جنیاں بھی سیاسی پارٹی ہیں ایس وقت اونا دے آت پیر خوشکور ہے بیئے کی بڑھ گئے بیئے گریز نے تو اتنا پیسہ لیا ہر ہر پارٹی کے این لوگ کتھوں آگئے نہ ایکیز لوگ کیسے پڑھ پیسہ لیندینے نہ ایکیسے پڑھ چندہ لیندینے نہ ایکیسے پڑھ دن دینے نہ کبراہ دینے اچھا ملک دے اندر کتنی ہے ٹویرنا دے ایکسیڈنٹ ہوئے تیارہ بھی کراچ ہویا بولو ہویا نا تیارہ کراچ ہے کراچی دے اندر اور دیتے کتاں کی کوئی ایک ٹویرنا مجیرین لگیے کتاں کی کوئی کی کچھ ہویا تحقیق نہیں آج آکے تحقیق ہوئی کہ خاتم رزوی روٹی کہاں سے کھاتے ہیں رات دن ایجنسیاں جنہوں بابا جی نے فرمایا بیتوانا کام میں کسی تحقیق کرو نہیں آپ کچھ ہمارے ساتھ مدد کریں ہمیں پتہ چلے آپ آمن کریں ہمارے ساتھ کہ آپ کو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ نے فرمایا کہاں سے آتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مول چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی موسیقی 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 آیا 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 تیرے نور سے انقلاب آئے گا اور یار پیسے بہت ہیں بابا جی فرمان دے اندرسان جی مالک کتا رکھڑنا ایڈا کو ڈاڈا رکھ دے لیں جیڈا داردار تو روٹی نہ کھائے پرڈے پیسے آگر کو انو لکھا سلامان پاس تقریب سنگیس پیسے آنی ضرورت کو نہیں باس دعا آنی ضرورت تو بجو ہے تو آیا نہ درتی ہو کیوں بعد نصیبہ ہزارہ رنگیں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیا جنہوں اس در تو خیر مل رہی ہوئے انہوں در در جان دکھری ضرورت ہے اس واسطے اے تحریک لبیق یارسلہ بابا جی فرمان دے صلی اللہ کے تحریک لبیق یارسلہ کا بھروسہ اپنے رب پر ہے بس اس کو نہ تو کسی سے امید ہے اور نہ ہی کسی سے خوف ہے اس کو امید ہے تو در مصطفیٰ سے اور ڈر ہے تو وہ بھی اسی بارگاہ سے یہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں جاتی ہے نہ شیل سے نہ گولی سے نہ بم سے کسی چیز سے تحریک لبیق کو کئی خوف ہے اور ہمارا منشور ہے آپ دیکھیں دو قانونیں ایک ہے انگریز میں بنائے ایک ہے اللہ رسول کا قانون تحریک لبیق چاہتی ہے اللہ رسول کا قانون آئے اور ان دوسری جماعتوں میں کونسی جماعت ہے جو اللہ رسول کا قانون لاتی لانے کے لیے آواز دیتی ہے کوئی ایک جماعت ہاں نہیں آپ پھر سوچیں آپ نے کس کے ساتھ کھڑا ہوئے پھر سب کھڑا ہوئے آپ پھر سوڑوںДа حفاؤ Jeffrey پھر سوڑوںی پھر سوڑوں جماعت زندہ بار زندہ بار زندہ بار پھر تُساں دیکھیا جنہوں ان ساڑھے نال معاہدہ کی تار کہ اسی فرانس دا سبیر کر دے ہیں فرانس دا سبیر کر دے ہیں تین دن دن دے ٹائم دے دے اے جیرے تو آڈے نامو سے رسالت دی بجا تو پرچے تو آڈے دے تین فورچلو لائے بھی ختم ہو جانے تین دن دی بجائے انہیں اٹھ مہینے لگا دیتے ہیں اے جی تحریک بھی کل آدم کر دیتی بعد تو پھر گئے پھر اسی مطالبہ کیتا بھئی جیرے ساڑھے نال عبادہ کیتا اسی ہو پورا کرو انہا بادہ پورا نہ کیتا اساں پور امن احتجاج شروع کر دیتا انہا پھر بھی گل نہ سنی اسی کہا دو دن پور امن ترنا ہوئے گا اگر ساڑھے معاہدتے عمل نہ ہویا اسی اگلے لاہے عمل دا اعلان کر دیا انہا سمجھیا بھی ہے چاند بندے نے انہوں پھڑ کے چیز اگڑ دیا اسی اگلے لاہے عمل دا اعلان کر دیتا ہے اے ٹی ویاں تے چلان لگ پہ ہم لاہور نہیں نکلنے دیں گے ہم ہے پھر حضور بھی آشک لاہور نکلنے کے نہیں اہمیوں کالے جنہوں نے انتہا کر دیتی پیچھو بابا جی نے تکا لیا گو داتا صاحب نے بلا لیا داتا صاحب نے بلا لیا جنہوں نے کانڑتے یار اے ڈے 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 ولی ہو رہبری بھی ہو کر رہے اور پسٹ پناہی بھی ہو کر رہے اور کیوں نے کون روک سمجھا ہے باتی چوک بان کے انہوں نے کہا یا باتی چوک تو کسی صورت گزرنے ہی نہیں دیں گے لیکن اٹھ ہوئے رینجر آلے بھی پولیس آلے بھی بے کے حیران ہوگا ایک بندے میں سینے تے گولی لگی ہو ایک کوم کے جدو گرے آنا نالا سینے تے آتھ مار کے کرنا ہے میں بھی اپنے نبی کے لیے آیا ہوں مجھے بھی مرد لفیق 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 رسول اللہ ہر ماری بیس ودنکہ نا کہ یہاں کہ جی پہلے تو ہمارے پاس بات تھی نا ایڈنسیاں دیں اب تو مابلہ سپیشل برانس کے پاس ترہا اب نہیں بچ گئے اچھا دیں ان کچھوں یار بھی کی ہوئے گا کچھ تھانسی دیں گے وہ مابلہ دیں گے فلاں کر دیں گے اچھا مار میں اینہ دیوست سے چھے روحے کر دیں کہ اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام انہوں نے پر باندن یا راب دیں راب دیں اجی رائے دیں کوئی آکے ڈرائے نا کہ خوف دلان بھی کوشش کریں کہ بس دیں نہیں سکھائیں یا پاڑے ملیج کوئی ہوئے یا کسے اور جماعتہ ہوئے انہوں نے لگے پرچہ ہو جائے گا پہلیک کا ندم ہو جائے گی تو انہوں نے باند کر دیتا جائے گا بچے مار دیتے جائے گے گھر جلا گے انہوں نے کہا چوبائے بس دلان سادہ جان مال اولاد ہر سے حضور راستے ہیں جی رسول اللہ دی ازدہ تے پیرا گھنے ہویا پپنی لے گے جینار کوئی چلے رب کعبانی نصبے اس کو بری کارنی یا پی اور کوئی نہیں انہوں نے بس خبوش ہو جا سادہ جان مال اولاد ہر سے اپنے آقا تو قربان ہے اسی خلوتے ہیں میڈانے کسے دیئے گلنا تو کسے نے بہتاویج نہیں آنا بات کوئی دی کار تھانے کچھے لی کا معاملہ بنے گا تو یہ معلومی آپ کے ساتھ جائے گی یہ جائے گی کھنچ روائے گا آپ کو ایسے تحریک لبیگ نے پرچے رہے ہیں کیلئے اور انہیں اور سیڈل لگے اور اے اے سب ہی کے اندر اے تحریک پاکستان جو تم پاکستان بڑھے ہیں اس تو لے کے پاکستان بڑھن تو بعد آج تک اتنا سخت کریک ڈاؤن آج تا ہی کسے جماعتیں نہیں کسے جماعتیں اچھے تحریک لبیگ نے جو نے بندے پھڑے گا سرکھونا دیے زمانتوں یہاں کہنے ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ خرچیں بھی پہنچیں انہوں نے سارے معاملات آل بھی ہوئے اوکیری جماعت نے کرنا ہے میرا اُٹھا ہے نا یہ مولدی آپ کے ساتھ جائیں گے تو انہوں نے کہا اور طرح پہ ہو جائے گا پہلے بھی یہ گئے نا دوسری طرح نہیں گئے اسی کسے جماعت پر جا کے ملت کی تھی ہے جناب تو تعلیم ایر بھانی کسی آؤ سارے بندے پھڑا رہے ہو کسے نے کرنا کیتا ہے جناب اسی بڑے پریشان سارے ہیلپ کرو اسی کسے کرو کوئی ایلپ مانگی تحریک لبیگ آپ پڑے بندیاں تک پہنچی نا انہوں نے کہو انشاءاللہ اے حضور دی عزت دے پیرے دار انہوں نے خالی نہیں چھوڑا لگے انشاءاللہ اے سارے سارتیں موجود ہیں کسے تو نہ درن دی ضرورت ہے نہ چکرن دی ضرورت ہے جدہ مردی بندہ سردار ہے چودری ہوئے جاگردار ہے ملک ہوئے خان ہوئے بڑے رہا ہوئے تو آنڈی کسے میں زیادتی تو آنڈے والو نہیں ہوگی انشاءاللہ تو آنڈے والو کسے میں زیادتی اگر کوئی سارے ذمہ دار یا کار کو نہ زیادتی کرنے کوشش کرے گا درنا کبرانا بالکل بھی نہیں ہے اسی انشاءاللہ ہوا گرنے کے اخت دیں گے سب پر عبیس جان سب پر عبیس جان پار دلو طاق کا جوشار ہے مدر ہے جدہ ہے سب پر عبیس جان پہ جان ہے اخت یعنیوں کا جوشار ہے مدر ہے جدہ ہے مستاخ نبی کی یاک سزا سلطن سے جدا سلطن سے جدا مرد کوئی سمجھیں اپنے مال دولت سے جہدار سے مل پھوتے تھے کہ لے بہگا انہوں سی دبال آنگے یا انہوں دلال آنگے خبردار اگر کسی نے اینہ نار کوئی ظلم کرنے بھی کوشت کی تھی انشاءاللہ ہوتا تم گھر رکھنے ہیں بلکل تحریق لبیت دے ذمہ داران ہر لمحہ ہر قڑیہ ہر پل اپنے کارکنان دے نار خلتے ہیں انشاءاللہ کھل کے کم کرنے ہیں انشاءاللہ اگر جڑے انگریز دے قانون دے پابند ہیں رات دن انہوں اپنیاں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے ہیں اجازت ہوئے ہنتاں کہ وہ مورتیاں دے دو دے چڑھا رہے ہون پاوے ہو جناب قابیانی یا نو بہر پائی کہہ رہے ہون یا غاضی منتاز نو فاسی دے نا رہے ہون یا اور جماعت جیڑی برسرے اقتدار ہے او چوڑی جنے رسول اللہ علی مستاخی کی تھی انو با عزت بری کرنا رہے ہون سارے انو اپنیاں سیاسی کام کرن دے اجازت ہوئے پہ تحریک لمبیک انو اجازت نہ ہوئے او دی بجا اینا پہ فور سے دون لگن پرچے ہوئے او پہی کیا مسئلہ ہے کیوں میں کر رہے ہو یہ پر تشدد جماعت ہے کیا تشدد کیا ہے ان پہ گولیاں چلیں انہوں نے لاشیں اٹھائیں پر تشدد یہ ہے یا گولیاں چلانے والے ہیں گولیاں چلانے والے ہیں گولیاں چلانے والے پھور تشدد تو وہ ہے جو گولیاں چلانے والے ہیں پھر پپڑنیاں پا کیوں بابا دی نے فرمایا سی پیڑا ہوتے پھکیاں ہوتے ہیں اصل دلے دیر مرناس بھی ہو لیا یہ جانکہ میں نے آیا آیا دیر آیا 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 ایکوں دیکوں کون آیا اے اصل دلد ہے لیکن پترو اے دین انشاءاللہ ہون آنا ہی آنا ہے میں بابا جی کو خود سنیا بابا جی نے فرمایا اللہ دیر تدبیرہ جو خفیہ تدبیر ہے انشاءاللہ تحریک لبیردی حکومت آئے گی انشاءاللہ اے قدوانی ہے اے رب جاندہ ہے وہنی یاد رکھو اخلاص رکھ وہ بابا جی رکھ دے میند کرو اخلاص رکھ جس طرح کرو انہوں ڈبل کر دیو حضورت نے دین بھی بہار آئے گی اسی نہیں بیکھا گے یاد ساڑی اولاد بیکھے گی لیکن اے میمتہ تاریر آئے گا نہیں جانا ہے ایک یاد یہ کتہ ولیز عزت پہرے دار ہوئے کہ نہ کتہ نبی قیامت تک رہے کہ یاد یہ تسی عزت رسول میں پہرے دار ہوئے گے نہ ہوں سے رسالت میں پہرے دار ہوگے اور نظام مصطفیٰ نے دائی ہوگے رب نے کعبادی نصب ہے تو ہنہ نام ورسال بھی کوئی نہیں مکاس گے لکھے 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 تبا جو ہے تباس اور کام کرنا ہے سنسی نہیں کرنا ہے یکو حضورت غلامہ نے اس جذبہ نال کام کی کا ایک بندے دے ستر زخم لگے جی سمتے بازو سال ہو گیا حضورت چلے لگے نا تکڑا آنگے کار کیا سنیا کانا نہیں چھے ایک نے سینے تیر لگیا تیر نا فارا خون نا فارا بھی کر رہا ہے جدو گریا تو حضورت نے قدمہ جا گریا انہار کہنا رہا گیا فستو بے رب دل کعبادی رب دل کعبادی قسمے میں آجی تے کامیاب ہے ایس جذبہ نال جدو کام کر رہا گیا کامیابی فری ہوئی ہے سستی انہار کامیابی نہیں ہوئی اپنے مزاج بدلو اس نظام لو بدلو آئے ایک تلاوہ تو ہی پھر ایک نا تو ہی پھر دو جی نا تو ہی پھر ایک تی جی نا تو ہی یہ تو ایک وجہ آیا تھا پھر کہ اپنی رہے طریقت احبار شریعت فران 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 بندے کہتے ہیں شاید کو اکتوش ہے آری جنہوں کہ ایک دے نا بھی یہ تو اتنہار ہی بیٹھا زی وہ فرس ہو گیا ایسے مزاج میں بدلو تحریک لبیغدہ یہ مزاج نہیں ہے تحریک لبیغدہ مزاج یہ ہے جہاں تو اٹھا ذمہ دار آئے وہ جہاں پیغام دے رہے ہیں اس پیغام لو لے ہو اس شبو رہو اس محلت کرو تاکہ ایسی حضور الدین لو تخت لیا سکیے انشاءاللہ نمازی پبندی کرو اور ذمہ داران خصوصی طور پر تحجدی پبندی کرو اور تحجد میں لے مسلح سے روو لوگاں دے سامنے نہیں لوگو لوگاں دے سامنے ہیں جی ٹیٹ ہوگے بات کرو پتہ لگے اے سوشل میریہ دے ذریعہ آن میں کفر تک بھی پیغام جا رہا ہے انہوں نے پتہ چلے حضور الدین غلان اے سارے ظلم سیکے آج بھی سینہ تان کے اپنے نبی نیزت واسطے کھلوتے ہیں اور راکیوچ کے مسلح کے راگمی بارگاہ چلو وہ کہ مولا اثر تیرے محبوب کے نظام نو لیان واسطے آواز اٹھا بیٹھے ہیں کام و بڑا ہے اسی چھوٹے ہیں مولا سانو حدمت اور طاقت عطا فرما تیرے محبوب کی امت نے سانے کے اعتماد کیتا مولا عزت رکھے پردہ رکھے تکامیابی بھی عطا فرمائے اس بارگاہ چلو وہ درودے پاک پڑھو مدینہ تجیبہ ملمون کر کے مدد مند ہو دیو انسانہ والعزیز او وقت دور نہیں پھر حضور دا دین پر آئے گا قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب اسے رضوی صاحب کتنے ظلم ہوئے ہونا دی ظلم کر کے کہہ دے رہے کہ جو اسی کہہ رہے ہیں تسی ہے کہو فرمایا نا 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 اس دن ظلم میں میں ظلم دا ساتھ کی میں دے سن فرمایا سادہ کے منشور ہے اسی ہر ظلم دا اثروں کانگے بزلون دا ساتھ دے آگے تسی کہنے ہو ظلم دا ساتھ دے ہو فرمایا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور احرار کبھی تن کے روایت نہ کریں گے جب وہ اتنی بڑی ہستی اتنے ظلم سیکھیں رکھے رہے ہیں بابا یہ کوئی تشریف لیا نا کراچیوں واپس میں گیٹ کھول لیا نا گڑی دا میں نے ویخ کرنا میں نے رونا آگیا میں کہ یارا سی جوان ہوگی سنتے رہنے ہیں بابا جی اتنے دکھ دے بابا جوت رات دے سفر پھر تکاوٹ دے آسار کانگی تیرے تلیسے دکھے کدھی بلیسے دکھے بارہ کبارہ کینٹے بیٹھے رہے ہیں چودہ کینٹے بیٹھے رہے ہیں بابا جی نے کدھی جیمایی دے سی نیا سی کدھی دیسے دکھے چوبی چوبی کینٹے بیٹھے مسلسل جات کے بلا میں نے دروارہ کھولے میں نے رونا آگیا وہ تو این فرمانا ہے شاہ صاحب میں نے سمجھے کسی بڑے دلیر بندے بڑا تے نکہ بیا دے لے تیرے بڑے دل چاہیے ہیں باہی شہاباں دے بازو کٹے جسم دے تکڑے ہوئے ہیں تیرے شہاباں تا نہیں کر رہا ہے تیرے فرمانا لگے سانوں تے یارہ آجے تک سانے بازو تا نہیں کٹے سانے جسم دے تکڑے تا نہیں ہوئے میں کہا حضور کچھ آرام فرمایا بھئی اگے جا کے آرام ہی کرنا ہے نا تمہیں لگے اگے جا کے آرام ہی کرنا ہے تو جنہ نے رات دن اپنا اخلاص نال حضور دے دین بازو تے وقف کیتا آج جنہوں نے نہ آندا جاوے تھے آج سپوٹس کے سالہ مارے لگے پہنے ہیں دبائی 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 یا رسول اللہ اب جو تیرے دیرہ ان میند کر کے گئے اخلاص نال ہنسی ان ضائع کرنا ہے یا ضائع ان تو بچانا ہے بھائی جی پھر اپنے ذہن اچھ رکھ لو یوسی پی پی زلہ ٹویزن ہر بندہ اپنی میند کرے ہر بندہ اپنی میند کرے اپنی یوسیت یا باڑیا مکمل کرو جیلے ذنبہ داران ہیں وہ گھر کر جان دروازے بجان انہوں نے دعوت دیں تحریک لبائی دیار صلی اللہ دن آل شامل کرن او علماء او مشائخ او پیر او بڑیرے او سردار جیلے آج تک تحریک لبائی نال کھل کے نہیں آئے ایس سارے ناموں سے رسالت دے معاملے دے درمیان اگر کسی دیل بھی سادھے نال تڑکی تیو بھی سادھے نال ہے جینا دعا بھی کی تیو بھی سادھے نال ہے انہوں نے بھی جا کے پیغام دیو انہوں نے کہا حضور تُسی تشریف لیاو نظام مصطفیٰ وقت سادھے نال اسی سٹیٹ دے نہیں تو انہوں اپنے سرہ دے بٹھاوانگے سرہ دے بٹھاوانگے اس واسطے ہر ایک تک جا کے اپنا پیغام پہنچاؤ جی کو آ جائے گا سادھے سردت آ جائے جی نہیں آئے گا کہ اس بار کا جواب اس دینا ہے اسا نہیں دینا سادھا فرض بڑا ہو جائے بات سمجھ آئیے انہیں لبائک دا نارا سپیکر تو بغیر ایج سڑاؤ بی میں کر جانا ہے نارا سنے انہیں چھکاوٹ لائے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت منصبہ نبی مان سبانہ بیگن مان سبانہ بیگن